اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سری لنکا کی ٹیم پہنچ چکی ہے پاکستان میں پاکستان اور سری لنکا کی کرکیٹ ٹیموں کے درمیان اسی ماہ دسمبر میں دو ٹیسٹ مچوں کی سریز کھیلی جائے گی یہ میچز پاکستان کے شہر راول پنڈی اور کراچی میں کھیلے جائیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور سری لنکا کی کرکیٹ ٹیموں کے درمیان ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے بارے میں یہ میچ کب اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا اور سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لئے پاکستانی کرکٹیم کا گیارہ رکھنے سکوڈ کیا رہنے والا ہے یہ سب کچھ آپ آج کے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ جان سکیں گے ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ابھی دک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو بلکل ہی فری میں نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ دوستوں کو ملتی رہے پاکستان اور سری لنکا کی سریز کے مکمل لیٹس نیو سب سے پہلے دوستو پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 11 دسمبر 2019 کو کھلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح دست بجے شروع ہوگا راول پنڈی کے سٹیڈیم میں دوستو اس کے بعد اگر ہم ٹی وی چینل کی بات کریں تو یہ میچ پاکستان کے ٹی وی چینل پیٹوی سپورٹس اور انڈیا کے ٹی وی چینل سونی سیکس ایچڈی پر آپ یہ میچ لائف دیکھ سکیں گے اس کے بعد اگر ہم پہلے ٹیسٹ میچ کے لئے پاکستانی کرکٹیم کے 11 کنفارم کی لڑیوں کی بات کریں اوپنر و لبازوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر شان مسعود کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر اوپنے کریں گے امام الحق یہ دونوں بیٹسمن اوپنے کریں گے شان مسعود اور امام الحق اس کے بعد اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے میڈل آٹر بیٹسمنوں کے بات کریں تو تیسرے نمبر پر عزار علی کا نامت ہے جو پاکستانی کرکٹیم کے کیپٹن بھی ہیں چوتھے نمبر کے بات کریں تو فواد علم کا نامت ہے جس کے کافی عرصے بعد پاکستانی کرکٹیم میں واپسی ہوئی ہے پانچوے نمبر کے بات کریں تو بابر آسم کا نامت ہے بابر اندھر پاکستان کا ایک ہیروہ سرنز بنانے کی مشین بھی کہا جاتا ہے چھتے نمبر کے بات کریں تو آسل شفیق کا نامت آسل شفیق بھی ٹیسٹ کرکٹ کا ایک بہترین بیٹسمن ہے اس کے بعد اگر ہم ساتوے نمبر کے بات کریں تو محمد رزوان کا نام آتا ہے محمد رزوان ایک ویکڈ کی بر بیٹس میں نے اسپنر کی بات کریں تو وہیں یاسر شاہ ہوں گے اس کے بعد اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے فاسٹ بلروں کے بات کریں تو نوے نمبر پر شہین شاہ فریدی کا نام آتا ہے دسوے نمبر کے بات کریں تو عثمان خان شنواری کا نام آتا ہے اور گیاروے نمبر پر نصیم شاہ کا نام آتا ہے دوستو یہ تھے پاکستانی کرکٹیم کے گیارہ کنفارم کھلاڑ جو سری لنکا کے خلاف آپ کو پاکستانی کرکٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پہلے ٹیسٹ میچ کونسی ٹیم جیتے گی پاکستان یا سری لنکا نیچے کومنٹس ورکس میں اپنی قیمتی ریاض سے اگاہ ضرور کریں اسی طرح پاکستان اور سری لنکا کے مکمل شریعت کے لیٹس نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بے سبسکرائب کر دیں